ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات بہت سخت طریقے سے ابھی استمبول میں انٹیویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو رہی لیکن مارس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر خبریں نکل رہی ہیں اس پر بات کروں گا لیکن سب سے پہلے میں کرونا کا اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں ایک سو اٹھارہ لوگ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں فوت ہوئے ہیں سترہ ہزار سے ٹیلی ٹاپ گئی اور آج پہلا شہر مردان ایک ہفتے کے لوگ ڈاون میں چلا گیا ہے سندھ نے بھی فوج کی مدد مانگ لی ہے فیڈل گورنمنٹ سے اور کے بی کے کے بعد سو لیٹس ہوپ آج کافی دیکھنے میں نظر آیا کہ کافی ملک میں تھوڑی بہت سختی ہوئی بھی تھی اتنی نہیں شاید جتنی ہونی چاہیے سو لیٹس ہوپ یہ چیزیں آگے چلیں کمینگ بیکٹو دو سبجیکٹ ہو کیا رہا ہے جو پچھلے سال کا فیبری تھا اور اس سال کے فیبری مارچ میں زمین آسمان کا فرض تھا میں چھوٹی سے آپ کو کٹھلی ایک بتاتا ہوں فروری دوہزار انیس میں جب ہوا پلواما اٹیک ہوا آپ کو یاد ہے پھر بالاکورٹ اے سٹرائک ہوئی اور پھر آگس کے اندر انڈیا نے جب سپیشل سٹیٹس ریووک کیا کینسل کیا کشمیر کا تو پھر ہمارا جھگڑا ہو گیا اور ہم نے ایمبیسیڈر بھی واپس بلا لیا اور سب کچھ چلتا رہا لیکن اس فروری میں کیا ہو رہا ہے پاکستان انڈیا سیز فائر پر اگری کر جاتے ہیں دوہزار تین کا جو معیدہ تھا وہ چانک ریوائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ابھی تک دونوں طرف سے نہ کوئی شیلنگ ہوئی ہے کوئی بورڈر وائیلیشنز نہیں ہوئی بڑی اچھی بات چل رہی ہے فروری دوہزار اکیس کے اندر ہی یو اے ای کے فورن مرسل آتے ہیں انڈیا میں اور بات چیت کرتے ہیں مارچ میں ایک بڑی فیمس پیس سیکیورٹی فورن سے کرتے ہوئے اپنے چیف آف دی آمی صاحف جنرل کمر باجوا کی چلتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بس اب پرانے ماضی کو دفن کریں آگے چلیں اور اب ہم ایکنومک کوپریشن ہے سب کچھ کرنا مارچ کے اندر ہی پھر وہ انڈس وارٹر ٹریٹی پاکستان کے ساتھ دوبارہ گفتکو شر کر دیتا ہے انڈیا دو سال کے بعد آپ کو یاد ہے پہلے بلکل اس پہ دیٹا بھی شیئر نہیں ہو رہا تھا سب کچھ ہوا تھا پھر مارچ میں خط لکھتے ہیں موڈی صاحب عمران خان کو عمران خان اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر وہ بھی موو ہوئی کہ جی انڈیا سے آپ منگوالیں چیزیں منگوالیں کارٹن اور وہ چیزیں خیر وہ فیڈل گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ اچانک ہو کیا رہا ہے ہم نے دیکھا مارچ کے ماہ سے کافی خبریں لیک ہوئیں انڈین میڈیا سے پھر میڈلیس کے اخباروں سے اور گلف میں سے پھر خلیش ٹائمز کی بھی جو سوری الجزیرہ الجزیرہ کی خبریں نکلیں اور اس میں بار بار بات ہو رہی تھی کہ یو اے ای متعددہ عرب امارات نے بڑا قلیدی رول پلے کیا ہے اگرچہ فورم نیسٹر نے اس کو ڈنائے کیا ہے لیکن میں ابھی دیکھ رہا تھا جو یو اے ای کے امبیسٹر ہے امریکہ میں آلو طیبہ صاحب یوسف آلو طیبہ انہوں نے اپنے ایک انٹیویو میں اور آپ بی رول من کو دیکھ رہے ہوں گے بڑا کیٹیگورکلی کہا کہ یو اے ای نے بڑا رول پلے کیا ہے اور ہم نے کشمی ٹینشنز نیچے لے کے آئے ہیں اور ہمیں یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہترین دوست تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات ایک ایسی لیول پہ آ جائے کہ جہاں ہم فنکشنل ہوں آپریشنل ہوں اور جہاں وہ دوسرے سے بات کر رہے ہیں یہ ان کے فورن مشنی کا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ فورن سیس فار اناؤنس ہوا ہے دوزہ تیس کا ریوائیول ڈی جی ایم اوز دونوں سائٹ سے ریوائیو ہوا اس سے اگلے ہی دن فورن منسٹر متعددہ پر امارات کے ایک دن کے دورے پہ نیو دلی پہنچے اور وہاں کافی باتیں باتیں ہوئیں تو ہو تو رہا ہے سب کچھ پاکستان کے اندر ان افیشل جو بریفنگ چلتی ہیں جو بات چیتے چلتی ہیں اسکری ذرائے غیر اسکری ذرائے ہمارے سے بھی سارے دونوں سائٹس بات کر رہی ہیں ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ دسمبر میں انڈیا نے اپروچ کیا کہ چلے ہم بات چیت کرتے ہیں انڈین میڈیا کی جو لیکس ہیں اس کے مطابق وہ سارا ملبہ ڈالتے ہیں پاکستان پہ کہ یہ دوہزار اٹھارہ سے کمر جاویج باجوا صاحب جب گئے تھے لندن تو انہوں نے بھارتی بھارتی کہہ رہا ہوں انگلیش اپنے کاؤنٹا پارٹ سے بات کی اور انہوں نے یوکے اور یوئی نے اس میں رول پلے کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بات کرنے چھیڑنے پر آمادہ تھے ہم کہتے ہیں وہ کر رہے چلے خیر کس نے شروع کی کس نے شروع نہیں کی لیکن اب تین چار سوال اٹھ رہے ہیں اور انہی کا میں جواب آج دینے کوشش کروں گا انہیوں کا مین ٹائم ایک اور انٹرسنگ بات آپ سے شیئر کر دوں سید علی گلانی صاحب نے جو ہے انہوں نے بڑی ہارڈ لائن لی ہے انہوں نے بالکل کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف صاحب کا بھی فور پوائنٹ پلان تھا تو سید علی گلانی صاحب نے اس کو پورا پوس کیا تھا مگر دوسری طرف میر وائز صاحب جو حریت کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے ہیں بڑا سنسٹیف ایشو ہے کیونکہ عام حل یہ بھی ہے کہ جب تک جو کشمیر میں حالات ہیں کیا کوئی پولیٹیکل گورنٹ افورڈ کرتی ہے کہ وہ اس پہ کوئی ڈسنینل لے یا بڑا فیصلہ لے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ الٹ سکتی ہے گورنٹ فوج کا کلیئر انڈیکیشن آ گیا ہے کہ فوج ڈائلوگ کو سپورٹ کر رہی ہے فوج چاہتی ہے اور آف دی کیمرہ آف دی ریکارڈ ہمارے سے بھی جتنی اسکری قیادت کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ایک چاہتے ہیں کہ فضاء بنے جہاں پہ اس کی پوزیٹیوڈی کی بات ہو دو تین سوالات اٹھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو گورنٹ ہے موڈی، عمید شاہ اور عجید دوول یہ وہ تین لوگ ہیں جن کی مسلمانوں کی نفرت ایک کیا کہتے ہیں آرٹیکل آف فیت ہے اور ان کی جو پولیسیز ہیں کشمیر میں وہ اس کی مظر ہے یہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس لئے تو نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور حریت کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں اور تو فرقہ بڑے اور شک و شبات ہو یا واقعی چاہتے ہیں کہ یہ کوئی وہ کانسنٹریٹ کر سکیں چائنہ کے ساتھ اور دوسرے وامل پہ کیا یہ ایک ٹرائپ ہے اور سب سے بڑی بات کیا مذاکرات کرنے میں باتچیت کرنے میں کوئی نقصان ہو سکتا تین جنگوں سے تو کچھ نہیں ہوا کیا ہم آگے بعد بڑھا سکتے ہیں میرے ساتھ بڑا ایک انٹرسٹنگ پینل ہے آج ہمیں جوئن کیا ہے خوشید محمود قصوری صاحب نے فارمہ فیڈل منسٹر فارن افیرس ہمیں سلمان بشیر صاحب نے جوئن کیا ہے فارمہ فارن سیکرٹری آف پاکستان اور ہمیں جوئن کیا ہے شاید ملک صاحب نے فارمہ ہائی کمیشور پاکستان تو انڈیا میں تمام حضرات سے وری کٹلی ٹائنگ کی ہمیں بندش ہے بگوز آف رمضان تو کٹلی ہم بات چلائیں گے قصوری صاحب دو چیزیں آپ تو اس سائیکل سے گزرے مشرف صاحب کے زمانے میں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ دوہزار چودہ میں بھی آپ سے آنے سے پہلے جب لامبہ صاحب اور اس وقت کے فارن سیکرٹری شہریار خان تھے ان کی بڑی بات چیز چلی بڑی بالکل فائنل چیزیں تھیں سائن کرنے کے پر آئیمی تھی آخری موقع پر کچھ پتا نہیں کیا ہوا اور ہمیں اسکری قیادت کے بہت سینر اصفر نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہوا پھر آپ لوگ بہت قریب آئے کہا کہ جی مشرف صاحب اور آپ لوگوں نے جو مل کے گیم کر دی ہیں انڈیا سے بلکل سائن ہونے والی تھی ایک تو مری کوکلی تب کیا ہوا تھا کیا انڈیا بیک آف کر گیا ہمارے پاؤنٹ ہنڈے ہوئے اور کیا اب ان دو فیلڈ اٹیمٹس کو دیکھ کے اب جو پھر دوبارہ باتچیت کا سلسلہ چل رہا ہے کیا اس میں کوئی پوزیٹیو آؤٹکم نظر آتا آپ کو اب آپ نے صحیح کہا ہے ان کی بھی ڈیمٹ ہے تو میں درگاہ کو پوزے میں بند کرنے ہی کوشش کرتا ہوں ایک تو آپ نے کہا کہ جی فلاں بھی ڈنائی کر رہا ہے فلاں بھی ڈنائی کر رہا ہے تو مہاورتاں کہوں گا کچھ تو ہے جس کی اتنی پردہ داری ہے یعنی یہ نمکن چیزیں ہیں آپ نے وہ گردان دی ہیں لمبی لسٹ آپ نے دے دی میں کیوں ریپیٹ کروں کیا یہ ایسی ہو رہی ہے نمکن ہے کہ ایسی ہو رہی ہے یہ ایسی ممکن نہیں ہے میں آپ کو آثورٹی پہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے وقت کی ملٹری اور اب کی ملٹری بالکل اس کو ریشنلی دیکھتے ہیں اور مجھ سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو فارملہ ہمارے وقت میں تھا اگر آپ پوچھیں گے کیوں ٹائم کی بندے شدہ بتا دوں گا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے وہ ہی نہیں سکتا نمبر ون نمبر ڈو اگر آج بات ہوگی تو تقریباً اسی قسم کے ہوگی نام بدل جائیں گے اس کی چار کے بجائے بارہ پوائنٹ گیارہ آ جائیں گے میں نے بھی جو ریسنٹی آرٹیکل اس میں بارہ پوائنٹ سکتے کر دیا ہے کوئی پیرگراف اوپر ہوگا نیچے ہوگا میں چون یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا حل نہیں ہو شکتا جس میں کشمیریوں کی ایسپریشنز کو رد کر دیا جائے ایسا حل پاکستانی رد کر دیں نمبر ون کوئی ایسا حل نہیں ہو سکتا آپ نے تو تین جنگوں کیا ہے چار تو دنوں کا ملانے مسکی تھی کارگل کی اور میں نے کتاب میں دخت لسک تھی ہیں یا آپ جنگ کے قریب تھے یا جنگ کر چکے تھے تو حل ہے کوئی نہیں اب آپ نے کہا کیا عوامل ہے عوامل بڑے سیدھ ہیں وہ یہاں جو ہمارے وقت میں تھے عوامل یہ ہے کہ اس واجبائی صاحب کو پتا چل گیا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان آنگورڈ نہ ہو اگر آپ سوال کریں گے تو جواب دے دوں گا کیونکہ ٹائم کی لیمٹ ہے اسی طرح سے انہوں نے موڈی صاحب نے بہت زور لگایا کہ یہ انویسمنٹ ہوگی یہ کرے کہ وہ کرے کچھ نہیں ہو سکتا میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اگر کچھ ہوا تو بہت گڑھ بڑھ ہو جائے گی اور میں ریزنز نہیں دوں گا آپ اندازیں لگائیں کہ اگر مسئلہوں نے کیریکٹر بدلہ پاپولیشن تھا ڈیمو گرافک کیریکٹر بدلہ تو آپ دیکھیں گے یہاں کوشش بھی کی تو لائن اف کنٹرول پر فورنڈ فائرنگ ہوگی یہ ساری کہانی دھری کدھر ہی رہ جائے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا تو آج ہمیشہ سے ریشنل رہی ہے میں نے کتاب میں چپٹر لکھائے یہ میں جب بتائیں یو اے ای کا رول اس کو سائٹ سٹپ بھی کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا ہر بندے کی اپنی سٹائل ہوتی ہے میری سٹائل اور دوسروں کی اور ہے یہ تو آپ وہ جواب دیں گے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یو اے سعودی عرب ایسے دو ملک ہیں جن کا بڑا فنڈیمنٹل انٹرسٹ ہے خاص طور پر ایک ایسے وقت جب امریکہ اپنے آپ کو بدروس سنٹرل ایسیا سے نہیں کر رہا یہ ساؤس ایسیا سے نہیں کر رہا بٹن اوے ویڈلی اس سے نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان انڈیا کی دو نوکلئر پارس ہیں ان کی بڑی بھاری آبادی سعودی عرب اور گوئی میں کام کرتی ہے اور انڈیا کی طرح سے تو انویسمنٹ بھی بڑی ہوتی ہے تو ان کے تو انٹرسٹ میں ہے اور پھر ہمارے ان سے جو تعلقات بھارت کے وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہیں ہمارے سب برادرانہ مذہبی اور ہماری کلچرل ایکزار لیکن انڈیا کے ساتھ ان کے بزنس ریلیشنشپ بہت زیادہ ہے تو ان کا اچھا انٹرسٹ ہے نمبر دو کہ نائف کریں یا نہ کریں تو خرشتے تو نہیں کر رہے بھی کوئی تو کام کر رہا ہے کیا امریکہ کر رہا ہے امریکہ نے سعودی عرب کو کہا ہے امریکہ نے یوئی کو کہا ہے فورن ویسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں بھی وہ تو نہیں کر رہے ہیں نہیں کریں گے ٹھیک ڈپلوماسی میں کہتے ہیں پلاوزبل ڈینائیویلیٹی اس کے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو انٹیلیجنز کے نوک کر رہے ہیں دونوں طرف سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے جو پرائیم منسٹر کے ایڈوائزر پرائیم منسٹر کے سپیشل اسسٹنٹ اور نیشنل سیکیورٹی موید یوسف نے بھی ڈینائی کیا ہے کہ انہوں نے نہیں بات کی اس کی وجہ کیا ہے وہ پنجابی کہتے ہیں مچھاں نیوی یا نہیں ہونگ درڑیاں نہیں وہ تو خشی صاحب اس کے ریزنز ہیں سلمان مشی صاحب ہمیں بھی جتنی چیزیں پتہ لگ رہی ہیں سویل اور اسکری ذرائع سے وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت انٹیلیجنس لیول پر بات کر رہے ہیں را کے افسران ادھر سے بات کر رہے ہیں ادھر سے شاید آئی ایس آئی کے لوگ بات کر رہے ہیں اور مین جو ہنسی بات ہے شاید کچھ سی ایک دو تین میٹنگز میں اجید ڈوول نے پارٹسپیٹ بھی کیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو بھی فورنس سیکرٹری ہوتا ہے ہمارا اس کا بڑا انڈیا سینٹرک ہمارا ایک ایشیو ہے سب کچھ ہے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے پاکستان کی سائٹس کی جو آف تر ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا نے اب اپروچ کیا دسیمبر میں اس پچھلے دسیمبر میں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں اس سمیں ڈسکشن ہو رہا ہے پاکستان بھارت کے ریلیسنشپ کو لے کر جو بیک ڈور ڈیپلومیسی چل رہی ہے اس کو لے کر ہو رہا ہے حالانکہ آپ کو بتا دوں اس طریقے کی ڈسکشن ہے انڈیا میڈیا پر بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے کافی لمبے سمیں سے نہیں ہو رہا ہے مطلب ابھی تو خیر انڈیا میڈیا میں کوئی سپیس ہی نہیں ہے دوسرے ڈسکشن ہونے کا ایک ہی نیوز چل رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے کورونا 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 تو انڈیا میڈیا پر اس طریقے کی ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو پاکستان اور انڈیا کے بیٹ جو بیک ڈور ڈیپلومیسی چل رہی ہے اکورڈنگ جو پاکستانی میڈیا یہ پاکستانی لوگ بول رہے ہیں بہت لمبے سمیں سے چل رہی ہے اور پاکستانی اب مطلب جو کس میر میں آرٹیکل 35 ہے اور آرٹیکل 370 کو لے کر جو ایک سخت رویہ اپنائے ہوئے تھا جب تک یہ نہیں ہٹے گا ہم کسی بھی طریقے سے پاکستان بھارت سے بات نہیں کرے گا لیکن اب وہ خود ہی ڈھیلا پڑتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس بار آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بھارت رستے اچھا کرنا چاہتا ہے کمر جعبید واجبہ کسی بھی حد تک بھارت سے رستے اچھے کر کے ایکنومک کوریڈور اور اس طریقے کا مطلب ایکنومک ایکٹیوی بڑھانا چاہتا ہے بھارت کو افغانستان کا رستہ دینا چاہتا ہے اس طریقے کی بات ہے پاکستانی میڈیا میں ہو رہی ہے جو کی کافی پوزیٹیو ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں لکھیں ویسے میرا ویو یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے بیچ آپ کو پتا ہے ہمیشہ تو ٹینسن بنی رہنی نہیں چاہیے کیونکہ بھارت کا بھی اس میں گھاٹا ہے پاکستان کا بھی گھاٹا ہے لیکن آپ کو پتا ہے بھارت کو اگر ایک ایکنومکلی سٹرونگ کنٹری بننا ہے تو بھارت کو پاکستان سے ہو کر سینٹرل ایشیا جانا ہے اس میں بھی کوئی مطلب دو رہا ہے نہیں ہے یہ بھی ایک سچ بات ہے حالانکہ اس کا آپشن بھارت نے نکال لیا ہے بھارت نے چاہ بہار پورٹ بنایا ہے ایران سے بھارت سیدھا افغانستان افغانستان سے سینٹرل ایشیا لیکن وہ ایک تھوڑا سا لمبا روٹ ہے وہ تھوڑا سا مطلب کاؤس چاہ جاتا ہے اس روٹ میں لیکن اگر سیدھا ہمیں بایا باغا باورڈر ملے جانے کو تو ہمارے پاس بہت مطلب یہ ہمارے لیے آسان روٹ ہے حالانکہ وہ روٹ بھی جو سینٹرل انڈیا ہے جو ساؤتھ انڈیا ہے وہاں سے وہ روٹ بھی اتنا ہی پڑے گا جتنا چاہ بہار سے بھارت کو پڑے گا اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن اگر کوئی پنجاب یا کوئی نورتھ انڈیا کا بندہ کا مال افغانستان جانا ہے تو وہ باغا سے آسانی سے جائے گا اگر ساؤتھ انڈیا کے کسی بندے کا مال اگر جانا ہے تو وہ باغا سے بھی آسانی سے جائے گا اتنا ہی جتنا چاہ بہار سے جائے گا چاہ بہار کروٹ آپ کو بتا دوں یہ ممبئی ممبئی سے سیدھا ممبئی یا گجرات ممبئی گجرات دونوں میں سے کسی ایک سے چوز کریں آپ سیدھا ایران چاہ بہار پورٹ چاہ بہار سے سیدھا افغانستان یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو سیدھا ساؤتھ انڈیا سے پہلے جانا پڑے گا آپ کو نورتھ انڈیا تک تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کتنا ڈسٹینس ہے پھر وہاں باغا بورڈر پہ میچ کریں پھر باغا سے بھی سیدھا افغانستان پاکستان تھرو وایا پاکستان سیدھا آپ افغانستان پہنچیں گے دونوں مطلب ڈیفرنس تو ہے لیکن گائز آپ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں دیسوں کے بیچ اگر یہ ایک نومک ایکٹیوٹیز بنی رہے گی تو یہ سیس فائر والیشن یہ ٹینسن کم ہوگی تو ڈیفنیٹلی ایک ریلیف ملے گا آرمی کو بھی آرمی بھی ہمیسا ٹینسن میں کب تک رہے گی وہ بھی انسان ہے تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کومن بوکس ملے گا لیکن پاکستان کی پرانی عادت ہے آنگے سے مطلب بات کرنا پیچھے سے چھوڑا بھوکنا یہ ان کی پرانی عادت ہے تو دیکھتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ویسے تو اب کچھ زیادہ اس میں مطلب ابھی مجھے تو نہیں لگتا ابھی کچھ سمجھ میں آرہا ہے بولنے کی ضرورت ہے آپ کو آنے والے سمجھ میں بھی سب کچھ سمجھ میں آجائے گا گائز آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیز کورونا ویکسین ایک تاریخ سے لگنے والی ہے آپ ریجسٹریشن کرائے اور ہو سکے جتنا سے جلدی سے جلدی لگوائے اور پلیز باہر نہ نکلیں کیونکہ اس بار کورونا کا جو میوٹینٹ ہے وہ بہت خطرناک دیکھ رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں پہنچ رہا ہے اور جو ہسپٹل جا رہا ہے وہ اگر جندہ بھی واپس آ رہا ہے تو ہسپٹل کا بل دیکھ کے مطلب وہ جیبن بھر کیا بولے ادھمارہ ڈائپ کا ہو جائے گا